ہلو اسلام علیکم آہ سو یار آہ آج ہم بات کریں گے کراچی کی بارے میں آہ کراچی نے تو اپنا نمبر ہو گیا کراچی کا نمبر اب نیکس جو باری ہے وہ پشاور کی ہے صحیح ہے نا بارش کا جو سلسلہ ہے وہ پشاور میں ہوگا مسئلہ کیا ہے دیکھیں آہ مسئلہ اگر حکومت کی لوگوں میں بھی ہیں تو مسئلہ ہمارے میں بھی ہیں آہ ہم کوئی چیز مانگتے ہیں نہیں آہ حکومت سے ہم کئی ڈیمانڈ کی نہیں ہے ہم اپنے مسئلوں میں آہ سوشل میڈیا کو جب آپ دیکھیں گے تھا تو آہ ایک دوسرے کی پیچھے بات ہی ہوتی ہے آہ کوئی ایسا ایشو کو نہیں اٹھائے جاتا جس میں آپ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہاں اس سے آہ مطلب آپ ایسی ایشو کو کیوں نہیں اٹھاتے جس سے ملک میں عوام کو کوئی نہ کوئ کوئی آسانیاں مل جائے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ مل جائے صحیح ہے نا سکسٹی فائف پرسنٹ ریونیو جنریٹ کرتا ہے کراچی لیکن سٹل اس کی جو مسائل ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں آ جاتے اب بی آر ٹی پہ دیکھیں بی آر ٹی پہ کتنا کاؤس لگ گیا آپ خود اندازہ لگا سکتے کروڑوں کی کاؤس پہ لگ گئی ہے لیکن دو دن پہلے تین دن پہ تھوڑی سی بارش کی وجہ سے تھوڑی سی بارش کی وجہ سے ان کی چتوں سے بی آر ہیں وہاں سے پانی آرہا ہے تو یہ مسئلہ ہے دیکھیں ان کی اب کوئی آواز اٹھانے وال نہیں ہے اب دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نیگٹیویٹی کو امپروف کرتے آپ نیگٹیو چیز دکھاتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ دن پہلے میں ایک اولاگ بنا رہا تھا بی آر ٹی کے اندر تو میں ادھر تھا تو جیسے میں اپنے کارڈ کو میں بنا رہا تھا کارڈ تو میں نے پیسے انسرٹ کر دی تو اس کے بعد مشین دارک ہنگ ہو گیا اب مشین نیا مشین نے کچھ دن ہو گئی آپ نے اس کو لگایا ہے لیکن وہ کام کیوں نہیں کرتا سوال لی ہے میں نے ویڈیو بنا لی لیکن میں نے اس ویڈیو کو پبلش نہیں کیا کیوں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نیگٹیویٹی کو کو فروغ نہیں دینا چاہتی نیگٹیویٹی کو لوگوں کو تھکانا نہیں چاہتی ہم چاہتے ہیں کہ یار تھوڑا دیر ویٹ کر لیں گے دیکھ لیں گے کہ آج نہیں تو کل ٹیک ہو جائے گا لیکن نہیں میرے خیال سے بی آر ٹی کو جب میں نے تھوڑا بہت ریسرچ کیا اور میں نے تھوڑا بہت دیکھ لیا تو دیک کہ کچھ دن پہلے اس میں آگ لگ گئی اب آگ لگنے کی وجہ کیا تھی کوئی ریزرس سامنے نہیں آیا کوئی وجہ سامنے نہیں آئی کی کس وجہ سے آگ لگ گئی کچھ دن پہلے بی آر ٹی کا جو بس تھا یہ دو اصل میں دو بسوں کو جاین کر کے ایک بس بنایا جاتا ہے وہ بس ٹوٹ گیا ہے اب ٹوٹنے کی وجہ بھی کوئی سامنے نہیں ہے کوئی رپورٹ نہیں آیا حکومت کی طرف سے لوگوں کی طرف سے کہ کیا مسئلہ تھا کس وجہ سے یہ ٹوٹ گیا ہے صحیح ہے نا تو کراچی تو نکل گیا بھارشوں کے جو سلسلے تھے جتنی پانی تھی دی ایچ اے کو دیکھ لیں دی ایچ اے کتنا اچھا مطلب بہت اچھے ان چیزوں پہ وہ بہت زیادہ فاکس کرتے ہیں لیکن سٹل وہاں پہ یہ مسئلے ہیں تو پشاور کو اگر آپ دیکھیں گے تو پشاور اور کراچی کا کمپیرزن کرے تو سب سے زیادہ ریوی نیو بی کراچی ہی آہ جنریٹ کرتا ہے آہ لیکن آہ مسئلے اگین وہی سیم سب کے مسئلے سیم ہیں کچھ چیزیں ہم مانگتی نہیں اور کچھ حکومت دیتی نہیں دیکھیں جب آپ کوئی چیز مانگو گی نہیں تو حکومت کیسے وہ آپ کو پروائیڈ کریں گے آہ کوشش کرنے چاہیے کہ حکومت سے چیزوں کو مانگا جائے اب ایک چیز کی اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ اگر جب تک حکومت کے لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے آپ وہاں پر درخواست نہیں دیں گے کہ یار مجھے یہ چیز چاہیے تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ ہاں اس شخص کو اس کی ضرورت ہے لیکن ہم بھی بس دیکھو آج مسئیبت آ گئی کل کو لوگ بول جاتے ہیں ہمارا مسئلہ یہی بھی ہے سوشل میڈیا پر دیکھ فضول چیزیں ٹرینڈنگ میں چل رہی تھی فضول چیزیں مسئلے ہیں فضول چیزیں جو ہیں جس کا لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا وہ چیزیں چل رہی ہے لیکن جو اصل مقصد ہے جو اصل مسئلے ہیں ان کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں تو ان چیزوں پور فاکس کرنا چاہیے سوشل میڈیا کے حاصل کر جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جتنے بھی فیج ورکرز ہیں فیس بک پہ کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو ہائلائٹ کرنے چاہیے کہ ہاں ہماری یہی مسئلے ہیں ان کو سول کریں ادربائیز اگر آپ سول نہیں کر دیں گے تو نیکس ٹائم جب آپ ووٹ مانگے آوں گے تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے لیکن ہم ہم بھی بہت بھی وقوف ہے جی ایک روڈ بنا کرنا چوٹی سی روڈ بنا کر آپ سے ووٹ لے لیتے ہیں پانچ سال کے لیے وہ منتحب ہو جاتے ہیں جتنی بھی وقت کے لیے منتحب ہو جاتے ہیں لیکن پھر آپ کو یاد بھی نہیں رہتا آپ کو کوئی یاد نہیں رکھے گا کوئی آئے گا نہیں دے کہ اپنی ایم این ایز ایم پی ایز کو اٹھانا چاہیے کہ سر آج جب جب آپ ووٹ کے لیے آئے تھی تو ہم نے آپ کو ووٹ دیا عزت دی لیکن آج اگر میرے مسئلے ہیں تو آپ میری میری پوچھنے کے لیے نہیں آئے کہ ہاں میری جو ورکر ہے میری جو میری جو جنہوں نے مجھے اسٹیج پر پہنچ جایا آہ ان کی کیا مسئلے ہیں ان کو ذرا دیکھ لو ہائلائٹ کر لوں تو یہ بہت بڑا ایشو ہے صحیح ہے نا آہ کراچی کا جو مسئلہ اللہ ان لوگوں پر رحم کرے اور دیکھو اتنی زیادہ بارش اگر پشاور میں ہو گئی نا تو یاد رکھنا پشاور میں یہ سالو یہ پانی رہے گا صحیح نا بی آٹی کا کل میں نے دیکھ رہا تھا نا بی آٹی کی جو جہاں سے بس نیچے انڈرگراؤن گزر رہی ہے وہاں پہ پانی نکالنے کا کوئی کوئی انتظام نہیں صحیح نا دو دن پہلے تھوڑی سی بارش ہونے کے بعد بی آٹی بس کو بند کر دیا اب یہ وجہ کیا تھی وجہ یہی تھی کہ اس کے انڈرگراؤن میں پانی ہے اور پانی کو نکالا نہیں جا سکتا اس کا کوئی نظام ہی نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہے اللہ ہم پہ بھی رحم کرے اور ان لوگوں کو بھی تھوڑا جگہ دے کہ ہماری یہ مسئلہ ہے ان کو ذرا آپ دیکھ لیں سیم کنڈیشن ہے اور سیم مسئلہ ہے دیکھیں جب تک میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب آپ چھوٹی سی جگہ میں چھوٹی جگہ میں بہت زیادہ ادارے کو انوالف کرے گی نا دیکھیں اگر آپ نے ایک ادارے کو ایک سپیسیفک جگہ دیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہوگا صحیح ہے اب اس ادارے میں دوسری ادارہ آپ اس کو بھی ہائر کرتے ہو اور آپ سے کہتے ہو کہ ہاں آپ نے یہ کام کرنا ہوگا دیکھیں چھوٹی سی جب ڈومین میں آپ نے اگر اتنے سی ادارے اتنے سی جگہ میں تین چار ادارے کو انوالف کر دیا تو اس کو کوئی حاصل بونڈری بھی ہوگی نا تو وہ اپنا کام تو بے شک کر لے گی لیکن جو بونڈری آ جاتے دو اداروں کی درمیان ان کے کام کی درمیان وہ چھول دیتی ہے جن کی وجہ سے یہ سارے مسئلے بن جاتے ہیں تو مسئلہ مین یہ بھی ہے کہ جب تک آپ ایک ادارے کو ٹھیک نہیں کرو گے آپ نے سات آٹھ ادارے کراچی میں چھوٹی سوٹی سی جگہ ہے میں نے جتنا دیکھ لیا ہے تو وہاں پہ چھوٹی سی جگہ ہے اور میں آپ نے پانچ سات ادارے انوال کی ہے تو کوئی بھی کام نہیں کرتا ہے ایک ایک کو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی مسئلے ایک دوسری کو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی مسئلے ہیں مطلب ہر ایک ہر ایک شخص اپنا کام نہیں کرتا ہاں یہ کرتا ہے کہ آپ کی مسئلے ہیں آپ نے یہ کرنا ہوگا آپ کے ڈومین میں یہ آتا ہے میرے ڈومین میں تو یہ نہیں آ رہا میرے ڈومین میں تو پلانا جگہ آ رہا ہے اچھا میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوبر کی تو ایک شخص کو ایک جگہ دی گئی ہے جس کی میرے خیال سے صفائی کی رہاست ہے کہ آپ نے اس جگہ کو صاف کرنا ہوگا تو وہ اس کا جو اپنا گھر تھا وہ کتنا تقریباً چے کے پانچ ہاورز دور تھا جو جگہ ان کو دی گئی ہے وہاں سے پانچ چے گھنٹی دور تھا تو اب بارش اگر ہو گئی یا یہاں پر مسئلے دیکھیں اس کی گھر کے سامنے تو مسئلے نہیں ہیں یہاں پر مسئلے تو وہ پانچ چے ہاورز ٹریول کرنے کے بعد یہاں آئے گا اور یہاں کی مسائل دیکھیں گے اگین آہ کوئی بلیننگ ہی نہیں کوئی سوچ ہی نہیں کوئی ڈسیپلین ہی نہیں کوئی روڈ میپنگ ہی نہیں دیکھیں بس آہہ سوشل میڈیا پہ آ کر آہ ہم لوگوں کو بھی وقوب بنا کر چلے جاتے اور اپنے ووٹ لے کے چلے جاتے آہ سوشل میڈیا جتنے بھی ورکرز ہیں ان کو بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ یار آپ ایسی چیزوں کو ہائلائٹ کرے جو جو آپ کے مسئلے نہ ہو بلکہ آپ پہ قوم کے مسئلے ہو آپ کے لوگوں کے مسئلے ہو آپ کے جو نزدیک رہتے ان کی مسئلے ہو اپنے مسئلے کو آپ سائیٹ پہ رکھے ان کی مسئلے ان لوگوں کی مسئلوں کے بارے میں سوچ لو جب تک ہم سوشل میڈیا ورکرز جب تک ہم سوشل میڈیا جتنی بھی پیچ کو چلا رہے ہیں جتنی بھی لوگ ہیں ہم اکٹے نہیں ہوں گے اور اے کی ہم کسی بھی چیز کو ہائلائٹ نہیں کریں گے عوام کو جو چیز چاہیے ان کو حکومت کے لوگوں تک پہنچائیں گے نہیں تو ہمارے مسئلے کم نہیں ہوں گے وہ ہی انکریز ہوں گے بس اللہ رحم کرے پشاوروں میں بھی جو سیچویشن ہے بارش کا وہ تو ہے دو دن ہو گئی حلکی سی بارش اگر بارش توڑی بھی زیادہ ہو گئی تو پشاور کا حال کراچی سے بتر ہوگا یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کیونکہ یہاں بھی سیم کنڈیشن جو بھی آڈی بن گئی ان کی نہ پانی نکالنے کا کوئی منصوبہ ہے نہ کوئی ان کا کوئی بھی طریقہ نہیں کیا ہے انہوں نے کہ پانی اگر جمع ہو گئی تو اس کو نکالنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے بس یار اللہ ہم پہ رحم کرے اور اگین یہی میسج ہے کہ سب اکٹے ہو جائے اور جتنی بھی ایشیوز ہیں ان کو ہائلائٹ کرے اپنی ایشیوز کو نہیں آپ اگر ایشیو کو ہائلائٹ کرتے تو آپ اپنی جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کی قوم کے جو مسئلے ان کو سامنے لے آئے گا جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو حکومت بھی جتنی بھی لوگ بیٹیں گے وہ خود اپنے گھر میں خوشی رہیں گے لیکن ہمارے مسئلے دن پر دن بڑھتے جائیں گے سو یار تینکیو ویری مچ پور ووچنگ دس ویڈیو اور پلیز ویڈیو کو آگے شیئر کر لیں آویرنیس کی ویڈیو تاکہ لوگوں میں بھی بہت آویرنیس آج سکے سو یار تینکیو ویری مچ